سیدنا حضرت امام بن حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت شابان چار ہجری پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن چٹا کر انہیں گھتی دی اور خود زبان نبوت سے ان کے کان میں آزان کہی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربراہ میں جس طرح اس آزان اور لعاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوش کرنے اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی لاج رکھی اور اس موقع پر راہ عظیمت اختیار کرتے ہوئے جس جرت و حمد کا مظاہرہ کیا جس انداز میں اسلامی نظام خلافت کے احیاء کی خادر قربانی دینے اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی مثال قائم کی اور شدید مسائب برداشت کیے اس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی بلکہ یہی حال ان کی اخلاق کی عظمت و پکیزگی اور حسن اخلاق کا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہادت کے وقت حیرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً چھپن سال کی ہو چکی تھی چھپن سال کا یہ عرصہ آپ نے خیر القرون میں اسلامی بلکہ انسانی تاریخ کے سب سے بہترین معاشرے میں گزارا پھر آپ رضی اللہ عنہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت بھی صاحب خلق خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی امام حسین رضی اللہ عنہ نے جس عظیم ماں کی گھوت میں پرورش پائی اس کی پاک دامنی اور طہارت پر قرآن و حدیث گواہیں نانا جان علیہ السلام کے رسال کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت اس باپ نے فرمائی جو علم و عمل کا مجمع البحرین ہے اور جن کے علمی و عملی کمالات اور فضائل و محاصن پر قرآن و حدیث کے علاوہ تاریخ اسلام کی گواہی ثبت ہے ایک فقیر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے آپ کے دروازے پر پہنچا دستک دی اور اپنی حاجت کا درزیل اشعار کی صورت میں اظہار کیا ترجمہ آج آدمی نامراد واپس نہیں جائے گا جو آپ کے پاس امید لے کر آیا ہے اور جس نے آپ کے دروازے کا حلقہ کھٹایا ہے آپ سراپہ بخشش اور جودو کرم کی کان ہیں آپ کا باپ وہ عظیم شخص تھا جس نے فسکوں سے جنگ فرمائی تھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت نماز میں مصروف تھے دروازے کی دستک اور سائل کی حاجت انہوں نے نماز میں سن لی نماز میں تخفیف کی اور باہر تشریف لائے دیکھا کہ سائل کے چہرہ پر باقی فقر و فاقع کے آثار ہیں آپ نے واپس آ کر اپنے غلام کو بلائیا اور فرمایا کہ ہمارے نفکہ میں سے تمہارے پاس کچھ ہے اس نے کہا کہ دو سو درہم ہیں جن کے متعلق آپ کی ہدایت ہے کہ انہیں آپ کے اہل خانہ پر خرچ کر دوں آپ نے فرمایا وہ سب درہم لاؤ کیونکہ ان سے زیادہ حقدار آدمی آ گیا ہے پھر ان درہم کو پکڑ کر باہر نکلے اور انہیں اس سائل کے حوالے کر دیا خلق خدا کی حاجت برداری سے متعلق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقع امان افروض اور انتہائی احساروں ہمدردی پر مبنی واقع ولی کامل حضرت دھاتا گنبخش علی حجواری نے کشف المحبوب محجوب میں یوں نکل کیا ہے کہ ایک دن ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور عرض کیا اے رسول خدا عزب و جل کے فرزن میں ایک درویش اور بال بچے دار آدمی ہوں اس لئے آج رات آپ سے کھانے اور مدد کا طلب کار ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا تم بیٹ جا ہمارا وظیفہ شام سے آ رہا ہے کچھ دیر بعد دیر کے بعد پانچ تھیلیاں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئیں ہر تھیلی میں ایک ہزار دینار سونے کی اشرفی موجود تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مذکورہ درویش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمام تھیلیاں اسے دے دی جائیں پھر اس درویش سے معذرت بھی چاہی کہ میں نے تجھے اتنی دیر تک بٹھائے رکھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خاندانی عظمت و شرافت اور ذاتی فضائل و مناقب کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے کبار صحابہ ان کی تعظیم و تقریم فرماتے اور ان کا حد درجہ احترام فرماتے تھے مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اپنا طرز عمل اور سوچ یہ تھی کہ اس تعظیم میں کہیں اسلامی اخلاق و عادات کے خلاف کوئی کام واقع نہ ہو جائے اس عظیم سوچ اور بلند اخلاق کی فرمبنی ایک سبق عموض واقع ملہضہ ہو جیسے مشہور محدث علامہ نور الدین حیثمی نے امام محمد باکر بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی زبانی جو نکل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے باہر مقام حرا کے قریب واقع اپنی زمین کی طرف جانے کے لئے نکلے تو راستے میں مشہور صحابی حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے انہیں پا لیا وہ اپنی سواری یعنی خچر پر سوار تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیدل چلتے دیکھ کر سواری سے اتر پڑے اور سواری کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قریب کرتے ہوئے عرض کیا اے عبداللہ آپ اس پر سوار ہو جائیے مگر آپ نے سواری پر بیسنے کو ناپسند فرمایا حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے اسرار کے باوجود جب آپ سوار نہ ہوئے تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ آپ کو ہر قیمت پر سوار ہونا ہوگا آپ سوار ہونے کے بغیر کوئی چارہ کار رہے ہیں چارہ کار نہ تھا پیارے بیور یہ تھی میری آج کی ویڈیو انیس کرتا ہوں آپ کو جو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز لکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائک آنے دبانا مت بھولیں تاکہ آپ تک ہر آنے والی نئی نورپیکیشن اپ ڈیر پوائنچ سکیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ